تو بہوانیہ اس پشت کیا ہے ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہ میں تم سب کا باپ ہوں تو اوریجنل باپ ہوں تمہارا میری پوجہ کرو میری شرمہ ہو مجھے پرسند کرو مجھے پرسند کرنے کی کرتے بھی کرو تو تمہارا کلیان ہے تو میں تم کو گودی میں اٹھاؤں گا ورنہ دولوگی سنسارم بٹکتی تڑپتے دکھوں میں بار باری جنم مرن جرابی آجیم پڑھتے رہوگے دولتے رہوگے ہجاروں مات آوگے گرب میں جاؤگے بھار نکلوگے روگے چلاؤگے دودھ پیوگے پھر بڑے ہوگے پھر بول کھلوگے کھلونے کھلوگے پھر ایک بھیار اچاؤگے پھر بچے پیدا کروگے پھر کمانے جاؤگے پھر بڑھا پاہ گا پھر مروگے وہ ہی کروگے بار 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 نہیں اس سے مکش اس سے مکت ہونے کے لیے بھگوان اپائے بتلا رہے ہیں بیدھی بتلا رہے ہیں یہ بھاگود گیتہ کا گھان ہے جو اس سے ونچت رہتا ہے وہ سنسارم پھوسا رہتا ہے جو اس کی شرن لے لیتا ہے اس گھان کی وہ بھگوان کو پہچان نہیں لگتا ہے بھگوان کے اور جان نہیں لگتا ہے چلا جاتا ہے ایک دن شریر تو گرے گا یہ شریر کو تیاک کی سیدھے ہی بھگوان کے دھام کو جائے وہ بیکتی پرم ہے وہ بیکتی مہان ہے وہ مہاتمہ ہے وہ دھرمہاتمہ ہے کشپوام بھوتی دھرمہاتمہ ششوششانتی اس کو ہی ششوششانتی ملتی ہے ایٹرنل پیس پرمانند ایٹرنل پیس پیس میں شانتی ہوتی ہے اس کا انبہو کرو کبھی آپ تھوڑا پیس پل بیٹھ جاؤ کتنی شانتی ملتی ہے کتنا آنند ملتا ہے پیس پل بیٹھنے میں کتنا آنند ملتا ہے پیس نام ہی شانتی نام ہی آنند کا ہے جہاں آشانتی ہیں وہاں آنند لے سکتے ہو آپ آپ کا من آسانت ہے پریوار آسانت ہے آپ آسانت ہے یا دیش آسانت ہے تو آنند لے سکتے ہو آپ ایسی اشانت اوستہ میں آدمی کو آنند نہیں ملتا لیکن شانت اوستہ میں آنند کا انبہ ہوتا ہے چاہے وہ سانساری کے اس طرح پر اور کچھ سمیں کے لیے ہوتا ہے لیکن آدھیاتمی شانتی شاشوت شانتی شاشوت آنند کو کہا ہے شاشوت شانتیم نگچھتیم کو شاشوت آنند کا ادھکاری بن جاتا ہے شپرم شیگری شپرم بھوتی دھرماتما میری شرن لے کر کے ایک دوراچاری وقتی بھی شیگری کچھ ہی سمیں میں اس کی سردہ کے انسار اس کی پریم کے انسار بیوہ وہ شیگری دھرماتما بن جاتا ہے یعنی شد بھاونا بھاویت ہو جاتا ہے بھاویت ہو جاتا ہے کرشنا کونشیس نیس میں پرویش کر جاتا ہے اور شاشوت شانتی کو پرابت کر لیتا ہے ایٹرنل پیس کو پرابت کر لیتا ہے پرمانند کو پرابت کر لیتا ہے ایک انتی کے پتر ارجن تو گھوشنا کر دے کہ میرا بھکت کا کبھی ناش نہیں ہوتا کیوں کہہ رہے ہیں بھگوان بھگوان کہہ رہے ہیں کہ کوئی دیوتاؤں کے بھکتی کرتا ہے کوئی منشوں کی بھکتی کرتا ہے کوئی بھوت پریتوں کی بھکتی کرتا ہے ان کا ناش ہوتا ہے یہ آدھی امتو والے ہیں ان کا جنم ہوتا ہے پھر مرتے ہیں نشت ہو جاتے ہیں لیکن میرے بھکت کا کبھی ناش نہیں ہوتا میرا بھکت شاشوت روپ سے میرے دھام کا واسی بن جاتا ہے کشپرم بھوتی دھرم آتما شاشوت شانتی منگچھتی کونتے پرتیجانی نائمیں بھکتہ پریت چھتی پھر یہ دوراچاریوں میں کتنا بھی دوراچاری ہو بھگوان کی شرن میں آگا تو اس کو یہ فل ملے گا بھگوان کا دھام ملے گا بھگوان کی شرن میں چاہے استری ہو چاہے کوئی پاپ یونی چانڈال ہو یا کوئی ویش بیجنس مین ہو ویشہ ہی کیوں نہ ہو یا بیجنس مین کہتے ہیں کہ ارے مہاراج کہاں ٹائم ہمارے پاس اتنا کار کھانے چلا رہے ہیں کہاں تم کہا گئے ہیں بھگوان کا بھجن کرو بھگوان کا دھیان کرو جاگرت ہو کر کے سب کام کرو جیسے کر رہے ہیں کرنے دیجئے ہم کو مطلب ہے پیسے سے ہم کو مطلب ہے پرتشتہ سے ہم سنسار کے سب سے دھنی بن جائے ہیں کیا کرنا ہے ہم کو بھجن کا اور بھگوان کا تو فسے ہوئے ہیں لہذا بھگوان کہتے ہیں کہ جو بیجنس کلاس ہے ویش ہے وہ اپنا سارا کاروبار چلاتے ہوئے بھی مجھے پرات کر سکتے ہیں چھوڑنا کچھ نہیں ہے چھوڑنا کچھ نہیں ہے سنسار میں رہتے ہوئے ہی بھگوان کو پرسند کرنا ہے تو کیا بیجنس کرتے ہوئے کیا بھگوان کو پرسند نہیں کر سکتے یاد نہیں کر سکتے ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے جاگریت نہیں رہ سکتے اچھے تن ہو جاتے ہیں اچھے تن ہو کے رہو گے تو اچھے تنتہ میں آپ کو آپ کی ادو گتی ہے چہتنتہ میں اردو گتی ہے چہتن ہو کر جیوان جیوگے تو اوپر کی گتی کو پرابت کروگے اور اچھے تنتہ میں جیوگتہ نیچے کی گتی کو پرابت کروگے اور پربوکے بن کر سنسار میں بیопрос کے Chong弟 آپ کو پرابت کروگے تو پربو کے ہو جاؤ گے بیاپار کرتے کرتے بھی اور شریعت آگنی کے بعد بھی بھگوان کے دھام ہو جاؤ گے بھگوان کہتے گی شدر بھی شدر کس کو کہا ہے کم بدھی والے کو بیچارہ پڑھا لے کا نہیں ہے کوئی شاستوں کا گھان نہیں ہے کھیتی باڑی کرتا ہے یا کوئی مجدوری کرتا ہے اپنا گجارہ کرتا ہے ایسے ویقتی بھی آج گل جو شدر کا شبد کا ارث کا انرث کر دیا وہ تو بلکل غلط ہے بھگوان نے اس وشہ میں تو کبھی جانا بھی نہیں کی اس ارث کا انرث کر دیں گے لوگ کہ کوئی کم بدھی والا ہے یا کوئی کرمچاری ہے برکر ایک کلاس ہے مہنت مجدوری کرتا ہے اس کو تم چھوو نہیں پاپ لگے گا یہ تو پاؤں گے پنڈیتوں کی بدماشیاں ہیں نہیں کوئی چھوٹا بھیکتی ہے چھوٹی بھدھی کا ہے بھدھی جیادہ نہیں ہے سکشت جیادہ نہیں ہے یا کوئی کنشکشن کا کام کرتا ہے کوئی مجدوری مہنت کر کے کھاتا ہے تو اس سے تم پریم نہیں کر سکتے اس کو کبھی گلے نہیں لگا سکتے لگا سکتے ہیں وہ بھی ہمارا ہی بھائی ہے ہم سب ایک پتا کی سنتان ہیں لیکن سمیں کے انسار شبدوں کا وناش ہو جاتا ہے یا ارث کا انرث نکلنے لگتا ہے تب گڑھ بڑھ مچتی ہے یہاں بھوان کہتے ہیں کہ جو پڑے لکھے نہیں ہیں جو مہنت مجدوری میں لگے ہوئے ہیں ان کو کمانے کھانے کے سامنے ہی کچھ فرصت نہیں ملتی نہیں وہ بھی میری شرن میں میرا نام اسمن کر کے مجھے میرے دھام کو آ سکتے ہیں چاہے وہ اسطری ہو چاہے ویش ہو یا ویش شابی ہو کوئی کم پڑا لکھا ہو کوئی ورکر کلاس ہو اس کو شدر کہہ کے بولائے سنسکرت بھا سامنے شدر کا مطلبی چھدر سے ہے جو چھوٹا ہے چھوٹی بھدھی کا ہے اس میں یہ نہیں کی آپ اس کو چھوو نہیں پریم نہیں کرو یا اس کو ترسکار کرو یہ تو سب گڑھ بڑھ والی بات ہے سماس کے اونچے ابیمانی آدمیوں کی بھگوان کے ہردہ میں تو سب سمان ہیں سمم سروے سو بھوتے سو سارے بھوت پرانی میری درشتی میں ایک ہی ہیں تو بھگوان کی درشتی میں ایک ہی ہیں تو آپ کی درشتی میں بیدواب کیوں ہے بھگوان نے تو چار ڈیویزن بنائے سماس کے کہ ایک اسکولر کلاس ہوتا ہے ایک وارئر ملیٹری ہوتی ہے ایک بیجنس مین ہوتا ہے اور ایک ورکر ہوتا ہے بھگوان نے یہ نہیں کہا آپ لوگوں سے کہ اس ورکر کلاس کو چھونا نہیں وہ اچھوٹ ہے نہیں یہ تو سماج میں یہ چاروں ڈیویزن اپنے آپ بن جاتے ہیں اس ورکر میں ایک اشارہ دیا ہے گیتہ میں لیکن اس کا انرث کر دینا آڈمبر ہی لوگوں کا کام ہے آڈمبر پھیلانے والوں کا کام ہے اپنے اہنکار کو بڑا کرنے والوں کا کام ہے اپنے کو اونچہ بطلاؤ دوسروں کو نیچہ بطلاؤ ان کا کام ہے سویم پرماتما بھی سب ہی کو ایک درشتی سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ آڈمبر ہی لوگ کیوں یہ بھید بھاو کرتے ہیں تو سماج میں پھر وکار اتپن ہوتا ہے بیمنشتہ فائلتی ہے اس کے جمعیدار پھر یہ ہی ہے تو یہ بیماری کو نکالنا چاہیے بھاوان کہتے ہیں کہ کوئی بھی کیوں نہ ہو چانگ ڈال بھی کیوں نہ ہو جو پاپیشٹ ہے نیچے سے نیچے پاپ کرتا ہے وہ بھی میری شرن لے کے میرا بھجن کر کے اور مجھے پرابت کر لیتا ہے کمپونر بھرہمنا پھرنیا بھکتہ راجرسیہ ستھا انیتیاں اے سکم لوکم ایمام پراپی بھجا سوما تو پھر پویتر بھرہمن کہا ہے جو آتن سروپ ہو گئے ہیں بھرہم ویتہ ہو گئے ہیں یاد رہے یہ بھرہمن شبد بھرہم سے ہی نکلا ہے بھرہم آتما کو کہا ہے اور بھرہم پرم آتما کو بھی کہا ہے پرم بھرہم کہہ کے پکارا ہے یہ بھرہم شبد آتما کو بھی بار بار شاستروں میں کہا گیا ہے تو یہ پویتر بھرہم کس کو کہا ہے جو آتما کی بھاونا پویتر ہیں جس کی consciousness purified ہے بھگوات بھاویت ہو چکی ہے پون تیا بھگوان کہتے ہیں پھر ان کا تو کہنا ہی کیا ہے جن کی بھاونا پویتر ہیں جو پویتر بھرہمن ہیں بڑی بڑی سنت ہیں یہ پویتر بھرہمن ہیں بڑے بڑے راجشی ہیں جنک مہاراج جیسے امریش مہاراج جیسے جو بھگوان کے شد بھکت بھی ہیں اور پرتوی کے سمرات بھی رہے ہیں راجاؤں کی گدیوں پر بھی ہیں یہ بھگوان کے بھکت ہیں انین بھکت ہیں ایسے بھکتوں کے ادھارن ملتے ہیں بھاویت کے اندر بھگوان کہتے ہیں پھر یہ جو دوسری جو چاہے وہ نیرہکار میں ہو یا دوسری کشتر میں ہو یا ابھیاز کر رہے ہو یا صدیوں کو پرابت کر رہے ہو یا جنک ریشی جیسے نیرہکار کے اپاسک اشتا وکر گروہ مہاراج ان کے کسی بھی روپ سے اگر یہ میری شرن میں آ جائے تو یہ میرا دھام پرابت کر لیتے ہیں مجھے پرابت کر لیتے ہیں شگر جب چانڈال بھی شگرتہ سے چانڈال بولی تو نیچے سے نیچہ پاپ کرنے والا بھی اکتی وہ بھی مجھے میری شرن لے کے مجھے بھج کر کے میری سیوہ سسرسہ کر کے شگر ہی میرے دھام کو پرابت کر لیتا ہے شاش و شانتی کو پرابت کر لیتا ہے تو پھر ان کا تو کہنا ہی کیا ہے جو راج رشی ہیں پویتر بھرہمن ہیں یا میرے بھکت ہیں بھکت بھی سب ہی تو ست پرتیشت سرن میں نہیں ہوتے بھکت تو بہت ہے بھگوان کے لین کوئی تیس پرتیشت سرن میں ہے ستر پرتیشت سنسار میں ہے کوئی فیپٹی پرسنٹ ہے فیپٹی پرسنٹ سنسار میں ہے کوئی سیونٹی فائی پرسنٹ بھگوان کی طرف ہے لین ٹوینٹی فائی پرسنٹ ابھی اور بھی اس کی اچھائیں بھوگ گلاس بچ گئے لین یہاں پر بھکت کہا ہے ایسی لوگوں کو جو پور بھکت نہیں بنی ہے اگر وہ ست پرتیشت میری شرن میں آ جائیں تو وہ بھی شیگری میرے دھان کو پڑاپت کرتے ہیں کیم پونر بھرہمنا پونیان بھکتا راجری شیست انیتیم اے سکم لوکم ایمام پراب بھجسو مام پھر یہ یہ انیتی اور جو اے سکم یعنی جس میں سکھ نہیں ہے ایسے سنسار میں آگ کر کے کیوں نہیں میرا بھجن کریں گے وہ تو اوشی میرا بھجن کرتے ہیں مجھے پرابت کرتے ہیں میرے پاس آ جاتے ہیں انت میں نوی اجیاء کے انت میں جو پرتے کا اجیاء میں ایک بھگوان پھول جیسا کھلاتے ہیں پرم گیان بھاٹتے ہیں وہ اس لوگ ہے اس اس لوگ کا آنند لیئے آج بھی اور اس کے بعد آنے والی سستگوں میں بھی یہ بڑا پیارا اس لوگ ہے بھگوان سری کرشن ارجن کو کہہ رہے ہیں من منا بھاو مد بھکتو مجھے آجی مام نمس کرو یہ ارجو میرے میں من والا ہو من منا بھاو تیرے من میں چوویس گھنٹے میری یادگار میری اسمرتی بنی رہے ہیں چوویس گھنٹے من منا بھاو جیسے گوپیوں کی اردے میں گوپیوں کی من میں سدیو بھگوان شامسندر سمائے رہتے تھے ٹھیک ویسے گوپیوں کا ادھارنیا پر پڑا سریشت ہے گوپیاں سبھی کام کرتی تھی اپنے گھر کا کام کاج کرتی تھی کھیتوں پہ جا کر بھی کام کاج کرتی تھی لیکن بھگوان کو کبھی نہیں بھولتی تھی ان کی ایسی لگن لگی ہوئی تھی کرشن جی میں کہ ایک پل کو بھی ان کو بھولانا اسمباؤ تھا ان کے پتیوں کے ساتھ بھی رہتے ہوئے بھی کرشن کو نہیں بھولا پاتی تھی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے نہتے دوتے دھائی بلوتے روٹی بناتے بھوجن بناتے کھیتوں پہ کام کرتے سبھی سمیں ان کا بھگوان کے اس مرتی میں گجرتا تھا بھگوان شام سندر کو وہ اپنی من سے ایک پل کو بھی نہیں ہٹا پاتی تھی ایسا من موہن نے ان کا من موہ لیا تھا کیوں موہ لیا تھا اسپیشلی ان گوپیوں کا کیونکہ یہ گوپیاں سادھارا نہیں تھی بھگوان کے ساتھ جو نت راس میں آٹھ گوپیاں جو آشت سکیزن کو کہتے ہیں یہ بھگوان کی انترنگا شکتی ہیں جو برج کے آس پاس کے برندہون کے آس پاس گاؤں میں پرگٹ ہوئی اہیرنیوں کے گھروں میں گوجریوں کے گھروں میں بھگوان کی لیلا کا آنند لینے کہ دھرہ دام پر بھگوان کیا کیا لیلائیں کرتے ہیں اس کا آنند لینے وہ بھگوان کو نہیں چھوڑتی بھگوان سے نہیں بچھوڑتی ان میں رادہ جی بھگوان کی علاہدنی شکتی ہیں پرم شکتی ہیں آٹھوں کے بیچ میں مائللتہ بشاکہ برندہ جمنا اتیادی یہ بھگوان کی شکتیاں چندرہ والی لیکن انیکوں گوپیاں اور بھی ہیں یہ بھی بھگوان کی جنم جنم سے بھجن کرنے والی آتما ہیں بھگوان کو پتی شروع سے مانگنے والی آتما ہیں پریمی شروع سے آلنگن کرنے والی آتما ہیں ان کا بھی جنم ان گھروں میں ہوا برز کے گھروں اور ان کو بھگوان کرشن ملے ان کے ساتھ مہاراز کیے بولی کھیلی بھگوان نے انہی کو لیلائیں انہی کو طرح سے اپنی بھکتوں کو آنند دیا اور جانے کے سامنے سب کو اپنی دھام کو لے گئے گوپی ہیں جو بھگوان سری کرشن کے پیار میں پاگل تھی وہ مکت ہو گئے اس سنسار سے اشت گوپیوں کی بات نہیں کر رہا بھگوان کی انتراندہ شکتی ہیں سدیو کرشن کو گھیرے رہنے والی شکتی ہیں وہ کبھی اس دھام میں رہنے کا اور اس دھام میں دھام کا اثروں کیوں